اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بےہدہ گوئی تھی تو اس پر میں نے گرفت کیا اور توبہ کروایا بس اور آگے آپ لوگوں کے اندر کیا ہے دونوں گروپ لڑ رہے ہیں خدا جانے کیا کیا معاملہ ہے وہ سیمرزوی سے طلنا ہے کیا ہے مجھے تفصیلات معلوم نہیں ہیں جو مجھے معلومات ہوئی میں نے اس میں محض اس لیے کی بھی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے اور اگر اگلہ توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کو جب اللہ کریم قبول فرماتا ہے تو ہم بندے ہیں اور کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے بس اتنی ہے حضرت جب اتنا ضرور کہیں گے کہ ہم دو گروپ میں نہیں لڑ رہے ہیں ہماری لڑائی صرف اور صرف مصطفیٰ کمال سے ہے آپ نے حضرت عزرائل علیہ السلام کو لے کر جو ویڈیو تھا اس سے توبہ کروایا اس طرح ہزاروں ویڈیوز یوٹیوب و فیس بوک پر دستیاب ہیں ان سب ویڈیوز کا کیا ہوگا اور یہ علماء وہ عوام اہل سنت آسام سے لڑ چکے ہیں یہ کبھی سیاست میں چلا جاتا ہے کبھی دوبندی بن جاتا ہے کبھی وہاوی بن جاتا ہے کبھی سنی بن جاتا ہے مطلب یہ موسم کے ساتھ بدلتا رہتا ہے ہر مصباح سنی ہو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے لیکن اس نے سب کچھ تباہ کر دیا دین کا بہت نقصان کیا بہت نقصان کیا اگر ان سب ویڈیوز کو کوئی بھی میں ہوں یا کوئی بھی اردو میں ٹرانسلیشن کروا کر عوام کے سامنے پیش کر دے تو حقیقت سب کے سامنے آشکار ہو جائے پس اتنا ہی کہنا ہے بہرحال میں مایوس نہیں ہوں میں اپنے طور پر جو جو میں کمی دیکھوں گا انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور کسی کو توبہ کی طرف راغب کرنا کوئی لایانی کام نہیں ہے آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے مت کیجئے آپ میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں ابھی ایک سے کیا ہے اور بھی جتنا سنتا جاؤں گا کرتا جاؤں گا آپ بہت زیادہ مایوس ہیں تو یہ آپ آپ کا اپنا مسئلہ ہوگا اور ہزاروں آپ کہہ رہے ہیں لا حوال اللہ اور آپ کی بات صحیح ہے کہ ہر مصباحی سننی نہیں ہے ضروری نہیں ایک سننی ہی ہو صحیح بات ہے چلیے ٹھیک ہے آپ کا اپنا نظریہ ہے اور آپ کو بھی حق ہے کہنے کا بلکل بولیے جتنا بولا ہو قائدت بولیے اور ہزاروں اقائد تو اس کو آشکار کر کے آشکار کرنے کے بجائے اخلاص فددین یہ ہے کہ توبہ کی کوشش کیجئے توبہ کروائیے آپ اور صحیح بات ہے کہ آپ اپنے طور پر کوشش کیجئے آپ کو بھی اللہ نے علم دیا ہے آپ توبہ کرانے کی کوشش کیجئے